اس کروسوں کو پریس کر کے لنے جب یہ ریڈی کو آئے گا کروس والے بٹن کو پریس کرنا اس میں پرنٹر کی تمام نیٹ ٹوٹر کی نیٹورک کی انفرمیشن آجے گی اور اس میں بتایا به یہ ای پرنٹ والا ہے یا راؤٹر والا ہے تو ابھی دیکھیں 怒ب آپ کو چیک بھی کر راتا ہوں کی کروز والے بٹن کو پریس کریں گے تو یہ چیک کریں جی ابھی اس نے ریسیو کر لیا کمانڈ ٹھیک ہے اب یہ چلے گا اور اس میں مجھے اس کی انفرمیشن تمام دے دے گا جو اس پرنٹر کے اندر ہے کتنا پرنٹر نکلا ہے نکلا ہے یہاں پھر اس کی نیٹورک کنفیگرشن کیسے ہوتا ہی ہے یہاں کیا سٹیٹس اس کا تو یہ چیک کریں جی آپ دیکھ سکتے ہیں سیلٹ ٹیٹس ہے اور ڈیوائس کنفیگرشن ہے تو اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو نیٹورک انفرمیشن اس کا مطلب ہے کہ یہ نیٹورک کے تھوڑ بھی چلے گا اور جب آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اس میں دیکھیں جی ڈریکٹ پرنٹ کنفیگرشن ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈریکٹ بھی چلے گا اور روٹر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگا اس میں دو فیچر ہیں ٹھیک ہے جی اور موبائل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائے گا میں پرنٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گا موبائل کے ساتھ یہ دیکھیں ڈریکٹ پرنٹ کنفیگرشن آن ہے ٹھیک ہے اور یہ آئی پی ہے یعنی کہ یہ والی اٹیچ ہوا ہوا ہے پروٹر کے ساتھ بھی اور ڈریکٹ بھی تو میں ڈریکٹ پرنٹ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کیسے وائی فائی کو کنیکٹ کرتے ہیں اس پرنٹر کے ساتھ اور کیسے ہم پرنٹ کر سکتے ہیں آپ نے موبائل پر آ جانا ہے اور وائی فائی کو آن کر لینا ہے اور ویٹ کرنا ہے اپنے پرنٹر کا جو نیم ہے اور شو ہونا آپ دیکھیں یہ شو کر رہا ہے الام 09 تو میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا کوئی پاسورٹ نہیں لگانا جسٹ اس کو کلک کرنا ہے اور یہ خود با خود ہی کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں کنیکٹ ہو گیا پھر ہم نے جانا ہے جو پرنٹ کرنی ہے فائل اس میں ٹھیک ہے جیسے ہم جائیں گے اس فائل کو ہم اٹھائیں گے اور شیئر پہ ہم کلک کریں گے جیسے ہم شیئر پہ کلک کریں گے نیچے سکرول کریں گے تو پرنٹ کی اپشن ہمیں شو کر دے گا اور پرنٹر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے پرنٹر پہ کلک کیا اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور اس کا سامنے موڈل شو کر دے گا اور کچھ ٹائم لے گا یعنی کہ فائی دس سیکنڈ لے گا یہ آئی پی غدوہ خودی اٹیچ کر دے گا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اس کی اوہرال سیٹنگ ہون ہو جائے گی آپ نے اس میں ڈبل سیٹ سوری ٹو کوپیز کرنی ہے ای فور سائز کرنا ہے یہاں پرنٹ ڈارک لائٹ کرنی ہے اب آسانی در سہی سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارا ای فور سائز ہے اور ہم نے ڈارک لائٹ کرنی ہے تو کر لینے تو دو پیج ہم پرنٹ کر دیں گے اس کو کریں جی اس نے پیپر ریسیو کر لی میں نے اس کو دو پیج کی کمانڈ بھی تھی تاکہ یہ پرنٹ نکال سکے تو کیا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح آپ کا یہ موبائل سے پرنٹ کرے گا انڈرویڈ موبائل سے کرنا چاہتے ہیں انڈرویڈ سے کر لیں آئی فون سے کرنا چاہتے ہیں آئی فون سے کر لیں اکثر انڈرویڈ میں پرنٹ کی اپشن نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ پیچ پی سمارٹ ایپ کے تھرو بھی اس کے پرنٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے دو پرنٹ کی کمانڈ دی تھی آپ آسانی سے اپنے موبائل سے پرنٹ کر لیپٹو میں کرنا یہ سین ہے کہ پہلے ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو بہت آسان طریقہ بہت ہی آسان ہے اگر کسی کے کے پاس یہ پرنٹر پڑا ہویا ہے اس میں وای فی نہیں چل رہا یا اس کی سیٹنگ نہیں سمجھ جاری تو آئی بٹن میں میں لنک دے دوں گا اس میں میں نے سمجھایا کیسے آپ اپنے پرنٹر کو وای فی کر سکتے ہیں کنفیگر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو باقی یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک ہے مسٹ کر دینا